ہلو ویلکم فرنس اور آپ سبی کے ایک بار فیسر سوگتن ویڈی ایک چینل پر اور فرنس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا انڈرویڈ ٹین اپ ڈیٹ کے بعد میں سامسنگ کے ہر ایک سمارٹ فون کے اندر آنے والے کچھ ایسے فیچرز کے بارے میں جن کے بارے میں آپ میں سے کافی سارے یوزرز کو نہیں پتا ہوگا تو اس چیز کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں میں یہاں پر یوز کر رہا ہوں سامسنگ کے گلکسی نوٹ نائن آپ کا کوئی سبی سمارٹ فون ہو سکتا ہے میں دکھا رہا ہوں کہ میرا جو دیبائیس سے وہ افیشلی انڈرویڈ ٹین پر رن کر رہا ہے سو ایسی کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر پہلی چیز سے جو کہ انڈروی ٹین اپ ڈیٹ کرنے کے بعد میں کافی سارے لوگ اس کو اس کو use نہیں کرتا ہوں گا 10% اور یہاں پر وہ جو فیچر ہے وہ کافی کمال کا ہے اور کافی سارے لوگوں کو وہ use list بھی لگے گا اپنے reasons کی وجہ سے بات مجھے وہ کافی کمال لگتا ہے اور پرسنلی میں اس کو کافی زیادہ use کرتا ہوں اس کے اندر ایک دکت ہے کہ اس کو آپ کو manually enable or disable کرنا پڑا گا اور یہ بھی میں خیال سے ایک اچھے ہی چیز ہے کیونکہ ضرورت پڑھنے پر آپ اس کو use کر سکتے ہیں ضرورت نہ پڑھنے پر آپ اس کو use نہ ہی کریں تو وہی بیٹھ ہوگا وہ جو فیچر ہے وہ یہاں پر ہمیں ٹاک موٹ کرنا دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر میں بات کر رہا ہوں apply to wallpaper feature کے بارے میں یہ جو فیچر ہے کافی کمال کا فیچر ہے اور اس فیچر سے جو ہے آپ کو جو wallpaper ہے اس کو پر کافی اچھی دریقے سے جو ٹاکنے سے وہ apply ہو جاتی ہے alright تو یہاں پر میں apply کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اور یہاں پر جو wallpaper ہے بھائی واقع میں کافی زیادہ effect پڑھتا ہے icons آپ کے dark نہیں ہوتے ہیں بھائی جو background wallpaper ہوتا ہے وہ کافی زیادہ dark ہو جاتا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کافی کمال کی لگتی ہے میرے کو اور میں اس کو کافی زیادہ use کرتا ہوں اور میں pretty sure کہ کافی سارے لوگ اس چیز کو use نہیں کرتے ہوں گے just because اس کو manually enable or disable کرنا ہوتا ہے اور وہ simple سے اپنے dark mode apply کر لیتے ہیں اور اس چیز کو use نہیں کرتے ہیں جو night میں اس کو apply کر کے use کریں گے تو آپ کو کافی زیادہ benefit ہونے مالا ہے believe me تو یہ پہلا چیز تھی جو کی ملاب کافی زیادہ لوگوں کو معلوم ہے اور کافی زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور یہاں پر جو next چیز ہے وہ بھی کافی interesting ہے and i know کہ اس چیز کے بارے میں لگ بگ 50% to 60% users نہیں جانتا ہوں گے یہاں پر اس کو enable کرنے کے لیے آپ کو جانا ہوگا settings میں accessibility میں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس پر ہم کلک کرتے ہیں یہاں پر ہمیں advanced settings کرنا جانا ہوگا اس کے بعد میں ایک نیا option دیکھنے کو ملتے ہیں ایک پرانا ہے power and volume up keys basically اس feature میں کافی سارے shortcuts create کر دیتا ہے پہلے اس کے لئے سارے shortcuts نہیں تھے as you can see اب کافی سارے آگئے ہیں بھائی مطلب آپ دیکھو گے نا accessibility voice assistant universal switch magnifor window overall کافی سارے یہاں پر features آ چکے ہیں بس میں یہاں پر آپ کو ایک ایک چیز ری کمنٹ کروں گا کہ یہ جو voice assistant ہے نا آپ اس کو disable کرتے ہیں نا because اگر آپ اس کو enable کر کے use کرتا تو گلتی سے بھی آپ کو enable ہوگی نا تو آپ کے لیے mobile جو آپ کا جہنم بن جائے گا literally so یہاں پر آپ اس کو کس طریقے سے use کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں آپ کو simple ہے ان دونوں کو ایک ساتھ پریس کرنا ہوگا کچھ اس طریقے سے انہیں جو pop-up ہے یہ open ہوگا یہاں پر آپ کے سارے shortcuts بھی ہوں گے جیسے کہ color adjustment آپ جیسے اس کو enable کرتے ہیں تو آپ کی جو display ہے وہ black and white کر دے گا انہیں یہ ایک case میں کافی زیادہ benefit دیتا ہے جہاں پر آپ کی بیٹری جو ہے 5 to 4% ہوتی آپ اس کو اگر turn on کر لیتے تو آپ کی بیٹری life وہ توڑی سے extend ہو جاتی ہے because وہ color produce نہیں کرتی ہے and وہ energy اتنی زیادہ consume نہیں کرتی ہے as compared to normal job کی consume کرتی ہے تو اس چیز میں یہ کافی زیادہ کام آنے والی چیز ہے اور میں اس کو use کرتا ہوں کافی جب بھی میرا device جو ہے ختم ہو رہتا ہے بیٹری سے اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں کافی سارے اور features بھی دیکھنے کو ملتے ہیں میں آپ کو سارے تو نہیں بتاؤں گا جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں موٹ آرد sounds یہاں پر ایک ساتھ میں آپ کے device کی جتنے بھی sounds ہیں چاہے وہ ringtone ہو چاہے message کا ہو یا alarm کا ہو سارے کے سارے ایک ہی ساتھ میں بند ہو جاتے ہیں and آپ کے device جو ہے بلکل بھی sound نہیں کرے گا تو کافی سارے conditions میں یہ جو ہے کام آنے والا ہے آپ خود سمجھتے تو کس کس condition میں well یہاں پر اگلی چیز ہے magnifier window جو کہ میں کافی ساتھ use کرتا ہوں جو میں پرسنل use کرتا ہوں وہ بتا رہا ہوں آپ چاہیں تو انہوں نے سب کو check out کر سکتے ہیں and اس کے بعد میں یہاں پر جو اگلی چیز ہے اس کے بارے میں میں اینے لگ سے ڈیڈیڈی ویڈیو بھی بنایا ہوئے ہیں کافی ڈائیم پہلے but i don't know آپ ایسی کتنے users نے اس چیز کو check out کرا تو اس ویڈیو کو دیکھی تھی تو میں اس ویڈیو کے اندر پر اس چیز کو cover کرنا ہوں یہاں پر آپ کو جوانا ہوگا developer option کے اندر یہاں پر آپ کو scroll down کرنا ہے نیچے کی طرف آنا ہے یہاں پر کافی سارے ساتھیں ہوتی ہیں کسی کو مچھےڑنا ہو سکتا ہے آپ کسی trouble میں چلے ہو کسی پریشانی میں یہاں پر آ کر کے آپ کو رکھ جانا ہے جہاں پر یہ جو section ہے hardware والا ہے یہاں پر آ کر آپ کو رکھ جانا ہے and اس جگہ پر آنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر ایک option دیکھنے کو ملے گا force dark mode basically اسے اگر آپ enable کرتے ہو تو آپ کی جتنی بھی 3rd party application ہے وہ سبھی جو dark mode موڈ ہوئے وہ سپورٹ کرنے لگیں گی for example میں آپ کو کوئی application کو try کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے کی OLX ہو گئی تو میں نے اس کو OLX open کیا ہے and یہاں پر آپ دیکھیں گے dark mode میں نہیں ہے تو میں اس کو جو ہے enable کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں force dark mode enable کرنا پڑے گا and یہاں ہمارا force dark mode اس کو بھی enable کیا and یہ جو OLX ہے یہ بھی آپ دیکھو گے complete dark mode کے اندر آ چکی ہے جو کافی کمال کی چیز ہے These sido چوپے ہوئے ہیں جو کسامسنگ ایس سمارٹھون Berry کر سکتے ہو لائک کا دنا چینل پنے ہو تو سبسکرائب کر دو ملتا ہوں آپ سے کسی اگلی انٹرسنگ ویڈیو میں سیو ان مائن نیکس ویڈیو سائننگ آؤٹ